محرم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث آپ کا بھائی عبدالکریم آپ کے مقصود اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تحیدید سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایا ناشخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ ناظرین تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت السلام علیکم شیخ ہم آپ کا اس پروگرام میں تحیدید سے خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آپ کے ذریعہ سے پوچھے گئے سوالات جو کبھی وارس اپ ٹیکسٹ میں آتے ہیں کبھی وارس اپ آڈیو میں آتے ہیں یا ایمیل کا ذریعہ سے آتے ہیں تو آج کا پہلا سوال آپ کے پروگرام پوچھو تو صحیح میں وارس اپ آڈیو کے ذریعہ سے ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز خود شیخ سنیں اور اس کا جواب آپ کو دیں تو آج کا پہلا سوال بیٹراز احمد میں ڈشٹی بلندر سے بلنا ہوں مسلمانوں پر جبکی پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور کچھ لوگ نماز جان بوجھ کا چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کیسا جائے ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صرح احمد صاحب بلندر شہر سے جو سوال کر رہے ہیں آج وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے یہ ہماری بنیادی دینی ضروریات کا حصہ ہے جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ نہیں پڑتے نماز کیا سزا ہے ان کی ایک ایمان والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز نماز ہے اگر نماز میں ہی وہ فعل ہے تو باقی دینی اور کاموں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا کہ روز محشر کہ جہاں گداز بہت اولین پر سے شے نماز بہت یہ درقیت خدیث کا مفہوم بہن کیا ہے اس نے اس شعر کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر یہ درست نکلی تو باقی دیگر اعمال کے سلسلے میں سرسری طور پر پوچھ کر سوال کر کے جائزہ لے کر اور اس کو گزار دیا جائے گا گرین چینل سے اس میں جو کامیاب ہو گئے اس کی زندگی پھر آگئی ہے اس کی زندگی بن گئی لیکن اگر یہیں پر وہ گوتہ کھا گیا تو معاملہ بہت مشکل ہے قرآن کہتا ہے نماز پڑھو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ اس کے مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا شمار اللہ رب العزت کے نزدیک مشرقوں میں ہے ایک اور بات جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یعنی اللہ رب العزت کے لئے سجدہ نہیں کرتے تو اس دنیا میں ترہ ترہ سے ان کو زلیل ہونا پڑتا ہے اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نگات یہ ایک سجدہ ہے جو اللہ رب العزت کے لئے کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے لئے اگر سجدہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو بہت سارے مقلوق کے سامنے زلیل ہونے سے سجدے کرنے سے ان کی جواسائی کرنے سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعامدن فقط کفر اگر آدمی جانبوش کے نماز نہیں پڑتا فقط کفر کافر ہو جاتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے بعض فقہ کرام کے اعتبار سے کہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے چلیے کفر کے قریب ایک وقت کی نماز چھوڑی کفر کے قریب ہوا دو کی چھوڑی پھر قریب ہوا تین کی چھوڑی زندگی وہ چھوڑتا رہا اب اگر اس نے ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال کی چھوڑ دی تو کتنا دور تھا وہ کفر سے کہ کفر نہیں بنا وہ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اگر آدمی مسلمان ہو کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو نماز تو اس کو پڑھنی ہی پڑے گی اسی لیے نماز کو اللہ رب العزت نے دیگر ارکان اسلام میں الگ خصوصیت سے نوازہ ہے دیکھیں حج فرض ہے صاحبِ استطاعت پر زکاة فرض ہے صاحبِ نصاب پر روضہ فرض ہے صحت مند مقیم پر لیکن نماز ہر آقل بالغ مقیم مسافر مالدار غریب صحت مند کمزور بیمار مرد عورت ہر ایک پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھئے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھئے لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھئے لیکن نماز ماف ہے کیا ماف نہیں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آجائے موت آجائے تو موت کے آنے تک آپ کو نماز کی ادائیگی کرتے رہنا ہے وہ ضروری ہے لہذا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اصل میں وہ اللہ رب العزت کے نافرمان باغی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے نافرمان مسلم سماج کے مجرم اور بے نمازیوں کی تعداد بڑھانے والے قیامت کے دن ان کا حشر بہت برا ہوگا جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہ قارون حامان شداد نمرود آئیسے لوگوں کے ساتھ ہوگئے ان لوگوں کا بڑے بڑے مجرمین کے ساتھ بڑے مجرمین کے ساتھ تو ہمیں نماز کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے چاہیے یہاں پر مجھے ایک اہم بات یاد آتی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جمعہ کے نماز کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے خصوصاً اکثر مسجدیں اسی لیے بڑی بنائی جاتی ہیں تاکہ جمعہ کے دن جمعہ غفیر آسکے اور بقیہ نمازوں میں اتنا احتمام نہیں ہوتا اس پر شیخ آپ کا کوئی مشورہ جمعہ مسجد جو بڑی بنائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جمعہ غفیر آسکے نماز فرض ہے جماعت سے عام نمازیں ہم اپنے محلے کی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں جمعہ کی نماز کا خاص مقصد ہے مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کے سیاسی اقتصادی اور دیگر معاملات کی اجتماعیت تاکہ محسوس ہو کہ ایک خطیب پوری قوم کو ایک ساتھ خطاب کرے اگر کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کا پیغام سارے لوگوں تک ایک ساتھ پہنچے اور اگر کسی چیز میں کتا ہی دیکھ رہا ہے تو اس پر تنبیح سارے لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ معاشرے میں وہ برائی ختم ہو جائے تو مقاس جمعے کے الگ ہیں ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا ہے چاہے ہم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں جہاں مسجد میں پڑھیں چھوٹی مسجد میں پڑھیں بڑی مسجد میں پڑھیں نماز چھوڑنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں نزاک اللہ خیش ہے ناظرین ابھی ہم شیخ سے نماز کے مطالق سوال کا جواب سن رہے تھے ناظرین پتا چلا کہ ہم کو نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے چاہے ہم سفر پر ہوں یا گھر پر ہوں خواتین ہوں مرد ہوں آقل و بالک بچے ہوں ہر کسی کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے ناظرین یہ اگلا سوال ہم واتس اپ ٹیکسٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک ہی عمر کے چار بچے ہیں جو تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں سفر پر نکلے دوسرے شہر گئے تو ان میں سے امامت کون کرے گا یہ ایک سوال ہے مارے بھائی کا اس کا جواب شیخ ہمیں دیں عمر ہی تو ایک ہے نا کیا علم بھی ایک ہے کیا تجربہ بھی ایک ہے کیا دینداری بھی ایک ہے تو جو ان میں دیندار ہوگا جو اس میں قرآن زیادہ جانتا ہوگا جو اس میں فقہی مسائل سے زیادہ واقف ہوگا اس کو ہم امام بنائیں گے تو سب سے بہتر دینی اعتبار اور ظاہر ہے کہ جس کا علم دینی علم قرآن کا علم فقہ کا علم نماز کے مسائل کا علم جس کا زیادہ بہتر اور اچھا ہے اس کو ہم امام بنائیں گے جی جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ہم نے سنا جیسا کہ شیخ نے بتلایا یہ امامت کے لئے سماج کے اندر جو سب سے بہترین لوگوں دین میں فقہ میں تقوی میں انہیں ہم امام بنائیں تو ناظرین آج کا اگلا سوال ہم لیتے ہیں آرڈیو کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے شیخ ان کا سوال ہے دنیاوی تعلیم ہماری خواتین کے لئے کتنا ضروری ہے اس کا شران کیا جواز ہے دیکھیں اسلام نے دنیاوی غیر دنیاوی دینی غیر دینی تعلیم کا فرق نہیں کیا ہے لیکن آج کل ہم جس زمانے میں جس علاقے میں جس حکومت کے تحت رہتے ہیں وہ اس میں فرق کرتی ہے وہ اسی اعتبار سے ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے ایک مسلم خاتون اگر اس کے لئے اپنی عفت و عصمت بچاتے ہوئے اپنی حیاء کے ساتھ پردے کے ساتھ تعلیم کا نظم کسی جگہ ہے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی مدرسے میں کسی تعلیمگاہ میں کسی درستگاہ میں تو تعلیم کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے کوئی قید نہیں ہے مطلب کہ اسلام رکتا ہو کہ یہاں پر آ کر بس اب اس کے آگے نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے لئے اس کے خاندان کے لئے اس کے بچوں کے لئے اس کے سماج اور معاشرے کے لئے اس کی قوم اور ملت کے لئے اس کی جتنی ضرورت ہے اتنی تعلیم اس کو حاصل کرنے کا حق ہے اسلام تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا لیکن تعلیم حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں ذرائع ہیں ان میں کچھ ایسی قیود لگاتا ہے جس سے اس کی زندگی تباہی سے بچ سکے مخلوق تعلیم میں عورت بڑے نازک مرحلے سے گزرتی ہے اور کسی بھی وقت اس کی زندگی تواہی سے دوچار ہو سکتی ہے یہ خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اور ہم آئے دن اخباروں میں ٹی وی پہ یہاں مہا سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں تو اگر ہماری ملت ہماری حکومت کچھ ایسے تعلیمی ادارے قائم کرے جہاں عورتوں کو خواتین کو الگ سیپریٹ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو چاہے وہ سیاست کی ہو چاہے وہ میڈیکل کی ہو چاہے انجیننگ کی ہو کسی بھی قسم کی تعلیم ہو اگر خواتین کی ضرورت اس فیلڈ میں ہے تو ان کو تعلیم حاصل کرنے کی پوری آزادی اسلام دیتا ہے بس کچھ شرائط لگاتا ہے کہ آپ ایسا کریں جیسے ہماری ہیں آج کل کالیجوں میں بعد کالیجوں میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی اس کے پینڈ کے نہیں آئے گا جی بعض میں یہ لگا دیا گیا موبائل نہیں رکھیں گے لڑکے جی تو اب یہ کیا ہے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ان کی آزادی چھینی جائے آزادی نہیں چھینی جا رہی ہے در حقیقت ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مضبوط طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کا ذہن بٹنے سے باز رہے اور وہ جو اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں موبائل کے ساتھ ایک دوسرے کی پکچر بناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو میسیج بھیجتے رہتے ہیں استاد جو پڑھا رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ان تمام چیزوں سے ان کو بچانے کے لیے ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جیسے اس طرح کے احکام کالج والے یونیشٹی والے لگاتے ہیں ان کو ماننا چاہیے ایسے ہی شریعت بھی ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح کے احکام لگا دی کوئی ہماری آزادی نہیں چھینتی ہمیں مزید آزادی عطا کرتی ہے تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ سماس کرنے جی اچھی طرح سے اپنے قوم کے لیے گھر کے لیے ملت کے لیے وطن کے لیے ہم بہتر سے بہتر اپنا کردار نباسیں اور ہماری افادیت ہماری قوم اور وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ کھل کر نکھر کر سامنے تو لیتے ہیں اگلا سوال جو ای میل کے ذریعے سے آیا ہے سوال ہے جہاد کیا ہے اسلام میں اس کے صحیح معنی کیا ہیں اور آج لوگ جو جہاد کر رہے ہیں کیا واقعی میں وہ جہاد ہے شریعت کی روشنی میں وجہت کریں تو شیخ الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی میں استعمال کر کے ایک طرح کی دہشت پھیلائی جا رہی ہے جی ان میں ایک لفظ زیاد بھی ہے کوئی بھی آدمی کسی علاقے میں کھڑا ہوتا ہے اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری کوشش و جد و جہد کا نام جہاد رکھ دیتا ہے نعرہ لگاتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں دعوت دیتا ہے لوگوں کو جہاد ہو رہا ہے آئیے سب لوگ جہاد کریں مل کر کہ یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ ایک طرح کا فساد ہے شریعی طور پر جس کو جہاد کہا جاتا ہے وہ شریعت کی ایک خاص اسطلح ہے اس کا معنی اس کا مطلب اس کے شروط اس کے عذاب اس کے عوقات یہ ساری چیزیں شریعت ہی متعین کرے گی کسی بھی آدمی کو اپنے طور پر اپنے کام کو جہاد کہنے کا حق حاصل نہیں ہے یہ اس لفظ کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ دونوں کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہو اسلامی حکومت مسلمان جس کے تحت امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہو اور پھر اس مسلم حکومت کے ساتھ بعض طاقتیں نبردازمہ ہوں اس کے امن و امان کو غارت کر رہی ہوں وہاں کے رہنے والوں کو پریشانیوں دشواریوں میں ڈال رہی ہوں یا کوئی پڑوسی ان کے ملک کو ہتیانہ چاہ رہا ہو قبضہ کر رہا ہو یا وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے دوچار کر رہا ہو وہاں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے روک رہا ہو تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حکومت سے باتچیت کے ذریعے مسائل کو تیہ کریں یوں نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس ہم چل دوڑے جہاد کا نام لے کر یہ طریقہ نہیں بلکل غلط طریقہ ہے یہ اور غلط سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے تو اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے خلیفہ ہے یا جو امیر ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ڈیلیگیشن تیار کرے گا تیار کرے تاکہ مسالحت ہو سکے اور وہ بھیجے گا اس فریق کے پاس اس بادشاہ کے پاس اس حکومت کے پاس اور ان سے اس سلسلے میں بات کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کھلوار کیوں ہو رہا ہے ان کے حقوق ذائق کیوں کیے جا رہے ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں اگر وہ بات معقول ہے ان کی کسی وجہ سے وہ فریق جو وہاں پر ہے وہ ایسے آمال اور کردار کا مرتقب ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں اس کے حقوق سلب کیے گئے تو ظاہر ہے کہ جہاد کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہاں ناجائز طریقے سے ان کو ستھائے جا رہا ہے رہنے نہیں دیا جا رہا اس کو اسلامی شریعت کے مطابق عبادات کرنے کیا جو حق ہے وہ چھینہ جا رہا ہے تو اس سلسلے میں ان سے باتچیت کرے گا جواب طلب کرے گا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے باتچیت سے تو اچھا ہے ایک بار میں نہیں ہوتا ہے تو دوسری بار میں کرے گا دوسری بار میں نہیں ہوتا ہے تیسری بار میں کرے گا یہ نہیں ہے کہ ایک بار کریں گے تو بس آر کی اور پار کی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ دیکھئے آپ گئے تھے عمرہ کرنے کے لئے مشرقین مکہ نے روکا ہم نہیں جانے دیں گے تو آپ نے باتچیت کے لئے کئی لوگ بھیجے کہ بھی باتچیت کرو ان کو سمجھاؤ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے محض عبادت کے لئے خانہ کعبہ کی تعظیم کے لئے آئے ہیں جس کی تعظیم آپ بھی کرتے ہیں تو لڑائی کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے نوردستی کیوں لڑ رہا ہے ادھر سے سفارات گئیں ادھر سے سفارات آئیں اور پھر آخر میں جا کر کئی مراحل کے بعد معاہدہ ہوا اور پھر آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر امن و امان کو باقی رکھنے کے لئے ہر وہ شرط قبول کر لی جس سے امن و امان باقی رہے اور مسلمانوں کو ان کا حق مل جائے چلیئے اس سال نہیں مل رہا ہے اگلی سال مل جائے گا اتنے سارے احکام شریع طور پر رسول اکرم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں تو یہ جو ہر بونگ ہو رہی ہے اور یہ جو قتل و غارتگری اور شر و فساد کی صورت اختیار کر کے اسلام کو بدنام کرنے کا ایک شریعن تر رچا جا رہا ہے اس کا نام جہاد کے سے رکھا جا سکتا نہ کوئی حکومت ہے نہ کسی نے اپیل کی ہے اور نہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آپ کو وہ حق مل جائے کسی بھی آدمی کو کوئی کھڑا ہو اپنے گھر سے دو چار دس آدمیوں کو نکالے یہاں بم بسپورٹ کرے اور وہاں پر گولی چلائے وہاں قتل قورزی کرے اس کا سر اڑا دے اس کے بچے قتل کر دے یہ کون سے جہاد ہے؟ مطلب آمن و شامتی کا بلکل جنازہ اٹھ چکا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے شیخ کہ عجیب کشمکش کی شکاری انسانیت ہے ہر کوئی پریشان ہے تو یہ جہاد نہیں ہے اس کو فساد کہیں گے اس کو شر کہیں گے شریعت اس سے منع کرتی ہے روکتی ہے خمارہ پہلا مرحلہ ہے باتچیت کا حل نکالیں یہ جدال کا دیکھئے مرحلہ آخر میں آیا ہے جدال و قتال قریبی بھائی ہیں لیکن اس سے پہلے اب یہ نہیں ہے کہ یہ تو دعوت و تبلیغ کے لئے تبلیغ کرنے جائیں گے تو آپ ایسا کریں گے نہیں یہ مسلمانوں کی پوری زندگی پر ہاں ادعو الہ سبیل ربک غیر مسلم کو بھی ہم دعوت دیں گے تو اسی انداز سے دیں گے وہی انداز ہمارا پڑوسی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس سے حد تل امکان کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی بات سمجھائیں اس کو ظلم و زیادتی سے روکیں غلط قدم اٹھانے سے اس کو باز رکھیں تو اس انداز سے ہوگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں اس کا نام جہد نہیں ہے ایک آدمی اپنے طور پر بغیر علماء کے مشورے کے بغیر کوئی شورہ بنائے ہوئے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے زبردستی فیلڈ میں جا کر کھم ٹھوکے کھڑا ہے آئیے ہم جہاد کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ جہاد نہیں ہے شیخ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی شیخ کے ذریعہ سے دیئے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کی شکل میں اور میل کے شکل میں ایمیل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا پھر انشاءاللہ اگری نششت میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلس کے لئے اجازت دیجئے